انہوں نے اچھی طرح خون ریزی کر لی یعنی ان کا ان کی قوت توڑ دی تو پھر اس کے بعد دو ہی راستے ہیں منن وفدار منن اوفدار یا تو آپ احسان کر کے قیدی چھوڑ دیں ان کے ویسے چھوڑ دیں یا پھر فدیہ لے کے چھوڑ دیں لیکن یہ حکم جو سورہ محمد کا ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھا یہ پہلا غزوہ تھا اور اس وقت یہ کیا کرنا چاہیے اس پر مسلمان جو ہیں آپ اسے مشورہ کرتے رہے اب قیدیوں کو قتل کر دینا اس کا بھی آپشن موجود تھا اور خاص طور پر یہ آپشن اس وقت استعمال کرنا چاہیے اور اس وقت استعمال کرنا عظیمت کا راستہ ہے جس وقت کافروں کی قوت بہت زیادہ ہو تو ان کی قوت توڑنے کے لیے قیدیوں کو قتل کرنا ضروری تھا لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے اور آپ کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ ہر معاملے میں مشورہ کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا گیا حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ قتل بھی یوں کیا جائے کہ ہر شخص اپنے عزیز رشتہ دار کو قتل کرے ظاہر ہے یہ سب لوگ مہاجرین جو حجرت کر کے آئے تھے مکہ سے اور مکہ کے جو لڑنے والے تھے وہ ساری رشتہ دار تھے ان کے ان ستر میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار تھا مہاجرین میں سے لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا تو مشورہ یہی تھا کہ نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ قریبی عزیز قتل کرے تاکہ دشمن کی قوت بھی ختم ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ جو خونی رشتے ہیں اس پر ایمانی رشتے کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح دے ہو دنیا کی اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا یہ مشورہ تھا اور صحابہ اکرام کا مشورہ تھا لیکن صدیق اقبر رضی اللہ تعالی کا مشورہ یہ تھا کہ ہم فدیہ لے کے چھوڑ دیں فدیہ کیا ہونا چاہیے اس کے لئے مختلف چیزیں تھیں بعض سے مادی طور پر کوئی فدیہ لے لیا جائے کیونکہ ابتدان مسلمانوں کو ضرورت بھی تھی بیت المال وغیرہ کے لئے لیکن بعض سے جو فدیہ لیا گیا وہ یعنی جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان سے یعنی ایک فدیہ بھی لیا گیا کہ وہ اتنے لوگوں کو پڑھا دیں تو یہ ان کا فدیہ ہو جائے تو فدیہ مختلف طرح کا لیا گیا لیکن فدیہ لینے کا مشورہ حضرت اقبر صدیق رضی اللہ تعالی کا پرومننٹلی تھا اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رجحان بھی اسی طرف تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے مشورہ کیا تھا جبریل علیہ السلام آئے تھے اس موقع پر آکے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دونوں آپشن موجود ہیں چاہے آپ قتل کر دیں ان کو یہ آپشن موجود ہے آپ فدیہ لے کے چھوڑ دیں یہ آپشن موجود ہے آپشن موجود تھا کہ آپ اس میں سے یعنی فدیہ لے لیں اور فدیہ ظاہر ہے جب آپ لیں گے تو جنگی قیدیوں کا فدیہ لینا یہ مالِ غنیمت میں شامل ہوگا تو مالِ غنیمت امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا تھا اور اس سے پہلے جو ہیں یہ پہلے کی امتوں کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے حلال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بھی جو احکامات دیئے اور یہ سالونک آئین الانفال جہاں تے صورت انفال شروع ہوئی وہاں بھی فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں قلی الانفال وللہ والرسول اور پھر جہاں سے دسمہ پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی مالِ غنیمت کا اصول بتا دیا کہ پانچمہ حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے گا اور باقی جو ہے وہ مجہدین میں تقسیم ہوگا تو یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احلت لیالغنائم غنائم میرے لیے حلال ہیں تو اب یہ فدیہ حلال تھا یہ اللہ کی طرف سے پہلے سے حکم آ چکا تھا کہ مالِ غنیمت حلال ہے لہذا آپ فدیہ لے لے تو یہ حلال اور جائز کام البتہ وہ جو کام تھا نا کہ قتل کریں یہ عظیمت کا کام تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس عظیمت کے کام کو اس لیے ترک کر دیا کہ دوسرا اپشن موجود تھا دونوں اپشن موجود تھے اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپشن لیا کہ آپ نے قیدی چھوڑ دی ہے فدیہ لے کر اب یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کو اب غور سے پڑھئے مَا كَانَ لِنْنَبِيٍ نبی کے لائک شان یہ نہیں ہے اَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرَا کہ اس کے پاس کہتی ہوں حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خوب خون ریزی نہ کرے یعنی اس کا مطلب خوب خون ریزی نہ کرے اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ان کو قتل کر دی جانا چاہیے تو ریدون عراضت دنیا تم نے گویا فدیہ لے کر دنیا کی دنیا کا فائدہ لیا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ اور اللہ تعالیٰ آخرت کا فائدہ دینا چاہتا تھا وَاللَّهُ عَزِيزُ النْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ بہت غلبے والا اور حکمتوں والا ہے اللہ اپنے حکمتیں جانتا ہے اب اگلی آیت پر پڑھ لیجئے تاکہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے پھر میں واپس آ کے یہاں بہرز کروں گا کہ اس کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے اگر وہ معنی کر لیں تو پھر یہ عطاب اور یہ غصے والی ساری باتیں یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں اور آیت کے اندر آر آیت کے الفاظ کے اندر آیت کے کلمات کے اندر اس کا احتمال موجود ہے وہ ترجمہ ہو سکتا ہے اگر پہلے سے اللہ کی طرف اللہ کا ایک حکم لکھانا جا چکا ہوتا اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھوئی بات نہ ہوتی سبقا پہلے سے جو کچھ تم نے کیا اس پر تمہیں عذاب عظیم آ جاتا اللہ کتنی خوف ناک بات کہ پہلے سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی تو تمہارے پر عذاب آ جاتا یہ کس کو کہا جا رہا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اس میں صحابہ اکرام بھی شامل ہے اس لیے مفسرین اور مترجمین کہتے ہیں کہ اطاب نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ پہلے سے جو بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اطاب نازل ہوئی پہلے سے لکھی ہوئی بات کیا تھی اب اس میں قرآن خوابوش ہے مفسرین نے تین احتمالات کا ذکر کیا ہے ایک تو وہی بات کہ مالِ غنیمت حلال تھا اور فدیہ لے لینا جائز تھا یہ آپشن جو استعمال کیا گیا یہ ناجائز آپشن نہیں تھا لہذا جائز کام کیا تو یہ پہلے سے چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ حکم موجود ہے کہ آپ اگر فدیہ لینا چاہیں تو یہ آپشن تو موجود تھا لہذا عذاب آنے کی کوئی صورت بننے نہیں سکتی تھی کیونکہ جائز کام کیا تھا ناجائز تو نہیں کیا تھا لہذا یہ جو پہلے سے لکھی بھی بات ہے یہ غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں اس امت کے لیے یہ وہی بات ہے غنیمتوں کی حلت والی بات دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ اصحابِ بدر کی یعنی بدر میں عصہ لینے والے ہاتھ شخص کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس لئے عذاب نہیں آئے تو پہلے سے لکھی ہوئی بات کیا ہے کہ بدر والے سارے ہی جو ہیں ان کے سارے گناہ معاق حاتب بن عبی بلتاک وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بدری صحابی تھے اور غلطی کر بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پر چڑھائی کی خبر لیک کر دی لیک ہوئی بھی نہیں خط بھیجا تھا راستے میں پکڑا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی بتا دیا تو خط تو پکڑا گیا راستے جو عورت جا رہی تھی اس کو پکڑ لائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اسبر تو جب وہ پکڑا گیا خط تو حاتب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا کے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی میرے اس مہاں بچے تھے چھوٹے چھوٹے اس لیے میں نے غلط ہی گھر بیٹھا ہوں تو بس جو ہی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی میں اس منافق کا سر کلم کر دوں گویا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لیکی ہو اور صرف اپنے بیوی بچوں کے فائدے کے لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں وہ تو منافق ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ میں عمر ٹھہر جا حوصلہ کر تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اصحابہ وزر کے سارے گناہ معاف کر دی پہلے سے لکھی کئی بات پہلے سے کیا گیا فیصلہ وہ اصحابہ بدر کی مفرد ہے وہ جو بھی کام کریں وہ معاف ہے اللہ اکبر تیسرا جو امکان ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کو ایک وجہ اور ایک امان قرار دیا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں عذاب نہیں آتا لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی وہ عذاب میں امان ہے عذاب سے تحفظ اور پروٹیکشن ہے تو یہ تین باطنوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے یعنی جو آپشن لیا گیا تھا وہ ترک اولا والا آپشن تھا یعنی جو زیادہ فضیلت والی بات تھی وہ چھوڑ کے عظیمت والی بات چھوڑ کے اجازت والی رخصت والا راستہ اختیار کیا گیا تھا اور رخصت والا راستہ اختیار کرنا یہ نبی کے لائق شان نہیں تھا کیونکہ ابھی تک ان کی قوت بہت زیادہ تھی ان کی قوت کو توڑنا ان کو قتل کرنا ضروری تھا بعد میں تو یہ قانون ہو گیا جیسے میں نے انس کیا کہ چاہے آپ بغیر کچھ لیے چھوڑ دیں اور چاہے فضیلیہ لے کر چھوڑ دیں بعد میں تو یہ قانون یہی ہے اور خاص طور پر اس پر یہی یعنی تطبیق ہے سورہ محمد کی آیات میں اور سورہ انفال کی آیات میں کہ اگر دشمن کی قوت باقی ہو تو اس قوت کو ختم کرنے کے لئے ان کو قتل کرنا ضروری اور اگر دشمن کی قوت ختم ہو چکی ہے یسخ نفل عرض پہلے ہی ہو چکا ہے یعنی پہلے ہی خون لیزی ہو چکی ہے تو پھر اس کے بعد جو قیدیوں کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اب آئیے اس کا دوسرا احتمال کیا ہو سکتا ہے الفاظ پر آپ نے غور کرنا ہے اور ترجمہ کیا یہ ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے جب یہ دوسرا ترجمہ ہو سکتا ہے تو پھر اعتاب والی بات سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ساری یہ دونوں آیات جو نازل ہوئی ہیں ان دونوں کا تعلق ان دونوں کا خطاب اہل ایمان سے ہے ہی نہیں ایک خطاب اصل میں کفار کے ساتھ اور کفار میں یہودی بھی شامل تھے کفار میں قریشی بھی شامل تھے ہوا اصل میں یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ ہم قیدیوں کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر اور فدیہ لے کر چھوڑ بھی دیا گیا تو اس پر یہودیوں نے بھی اور قریشیوں نے بھی بہت شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ان کا مطمئے نظر سوائے مادی دولت کے اور کچھ نہیں یہ لڑے بھی ہیں تو لڑائی کے نتیجے میں بھی انہوں نے مالی فائدہ ہی لیا ہے یعنی ستر قیدی چھوڑ دی ہیں مالی فائدہ لے کر تو گویا ان کا مطمئے نظر مالی فائدہ لینا تھا یہ بلکل اسی طرح کا اطراز ہے جس طرح کا اطراز آج تک جو ان کی سنت پر کافروں اور منافقوں کی سنت پر عمل کرنے والے آج تک اطراز کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں اور جنگیں لڑ کر آپ نے اس سے جو مال حاصل کیا ہے وہ گویا لوٹ مار تھی اور یہ لوٹ مار کرنے کے لئے جنگیں لڑی جاتی نہیں اور اس کو ایک بہت بڑا یعنی معاشی مقصد کو ایک بہت بڑا مقصد قرار دیا ہے کہ گویا غزبات کے پیچھے معاشی مقصد تھا اور یہ آج تک یہ تعبیر موجود ہے اور لوگ اس طرح کی جن لوگوں کو جن کے اندر شیطنت سمائی ہوئی ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہی وہ اطراز تھا جو منافقین کی طرف سے بھی یہودیوں کی طرف سے بھی اور قریشیوں کی طرف سے بھی یہ اطراز آیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہیں گی کہ دیکھو جی ستر لوگ جو پکڑے گئے تھے ان کو انہوں نے پیسے لے کے چھوڑ دیا ہے گویا مقصد پیسے کمانا تھا بس اور کچھ نہیں تھا یہ اطراز تھا اللہ اکبر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے آ کے بتایا تھا کہ یہ اپشن موجود ہے چھوڑ دینے کا فدیہ لے لینے کا اس میں ساتھ یہ بتایا تھا کہ فدیہ لے لینے کا اپشن تو موجود ہے لیکن اس میں پھر ایک خطرہ ہے خطرہ کیا ہے یعنی مشروط ہے وہ اپشن وہ مشروط یہ ہے کہ آئندہ جو جنگ ہوگی تو اس میں اتنے ہی مسلمان شہید ہوں گے یعنی جتنے لوگ تم فدیہ لے کے چھوڑ دوگے اتنے مسلمان شہید ہوں گے یعنی اپشن موجود تھا لیکن یہ مشکل اپشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپشن کیوں لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپشن اس لئے لیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دو راستے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے نا اور ایک راستہ آسان ہوتا تھا دوسرا مشکل ہوتا تھا اور جو آسان راستہ وہ اگر رخصت کا راستہ ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ اتیار فرماتے تھے آپ کا مزاج یہ تھا اور پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ اپشن موجود تھا اس لئے لیا اب یہ جو اترازات کر رہے تھے اب اس کا ترجمہ دیکھئے اترازات جو کر رہے تھے انہی اترازات کرنے والوں کو جواب دیا جا رہا ہے اب جو ماکان علی نبیین کا جو کلمہ ہے یا یہ کلمات ہیں ماکان علی نبیین یہ کسی کے اوپر آپ نے الزام آئد کرنا ہو کہ نبی کے لئے لائک شان تو نہیں ہے کہ یہ کام کرے یہ اتراز ہے یہ الزام ہے کہ نبی کے لائک شان تو نہیں تو یہ گویا الزام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے اس کی بجائے آپ اگر اس کا ترجمہ کریں کہ ماکان علی نبیین یہ نبی کے لائک شان نہیں ہے گویا نبی ایسا نہیں ہو سکتا ماکان علی نبیین نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس الزام کی نفی کی جا رہی ہے ماکان علی نبیین نبی ایسا کب ہوتا ہے نبی کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ نبی کے لائے کے شاند نہیں ہے کیا نہیں ہے اثرہ کہ اس کے ایک پاس قیدی آئیں حتی یسخن فی الارض کہ یہاں تک کہ اس نے خون ریزی کر دی ہو زمین میں یعنی خون ریزی کر دے نبی مانا یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے زمین میں خون ریزی کروائے نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ خون ریزی کروا کے چند ٹکیں حاصل کرنا چاہتا ہو تم چاہتے ہو دنیا کا فائدہ تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو اللہ آخرت کا فائدہ دینا چاہتا ہے یہ سارا کا سارا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ منافقین کا ہے یہ یہودیوں کا ہے یہ قریشیوں کا ہے ان کو کہا جا رہا ہے نبی ایسا نہیں ہے یعنی وہی بات جو ان کا اعتراض ہے آپ اگر صرف ترجمے کو اس طرح سے دیکھ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے ماں کانا لنبی نبی ایسا نہیں ہے نبی کے یہ لائک شان نہیں ہے این یکون الہو اسرا کہ یہ صرف وہ قیدی لینے کے لیے حتی یسخی نہ فیلر وہ زمین میں خون ریزی کروا دے یعنی اس کا مطلب تو ہوگا کہ یہ ساری جو جنگ لڑی گئی ہے یہ جو سارا اتنے جو وہاں جو ایمان افروض داستانے رقم کی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات دعائیں کی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ مانگ کے مدد لی ہے فرشتوں کی تو اس کا مطلب تو ہوگا وہ سارا کا سارا وہ فدیہ لینے کے لیے کیا ہے نعوذ باللہ بن ظالم نہیں یہ نبی کے لائقشان نہیں نبی ایسا نہیں ہے اَن يَكُونَ لَهُ عُسْرَ اَسْرَا کہ اس کے کوئی قیدی ہو یعنی قیدی لینے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرے حتی یسخی نہ فیلر زمین میں خون ریزی تک اس نے کر دی قیدی حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے بدلے میں فدیہ لوں گا یعنی مالِ غنیمت کے لیے سارا کام کر دیا نبی ایسا نہیں ہے تُرِیدُونَ عَرَدَ الدُّنِيَا تم لوگ چاہتے ہو دنیا کا فائدہ واللہ يُرِیدُ الْآخِرَة اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا یہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فدیہ لینے کے لیے سارا کام کیا اور فدیہ لینے کی خاطر خون بہا یعنی کتنی خون ریزی ہوئی وہاں پہ ستر کافر مارے گئے چودہ مسلمان شہید ہوئے اور جتو زخمی تھے وہ اس کے علاوہ تھے تو صرف فدیہ لینے کے لیے ساری جنگ لڑی گئی گویا تم تمہارا کہا لیے ہے تو جب ان کو یہ خطاب کا رخ اگر اعتراض کرنے والوں کی طرف ہو تو پھر اس کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے یعنی ما کانا لنبیین کا جو جملہ ہے نا یہ الزام بھی لگاتا ہے یہ رفع الزام کے لیے بھی ہے بیانِ الزام کے لیے بھی ہے اور رفع الزام کے لیے آپ جیسے مرضی سمجھ لیں آپ سمجھ لیں کہ یہ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بیانِ الزام کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ عطاب نازل ہوا اور جنہوں نے سمجھا ہے کہ یہ تو رفع الزام کے لیے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو رفع کیا جا رہا ہے اللہ کا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے گا اللہ کا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیز کرے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ کا قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی لہٰذا یہ خطاب منافقین کو کافرین کو یہودیوں کو اور قریشیوں کو دیا جا رہا ہے کہ صرف قیدی لینے کے لیے اور قیدیوں کا فدیہ لینے کے لیے نبی زمین میں خوندیزی کرے گا یہ ممکن نہیں ہے یہ نبی کے لائف شان نہیں ہے یہ کام تم کرتے ہو تریدون عراض الدنیا تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو واللہ یرید الاخرہ یہ اللہ کا نبی ہے یہ ہر بات آخرت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے لہذا ایسا نہیں ہوا اب دیکھیں مفہوم سارا تبدیل ہو گیا الفاظ وہی ہیں مفہوم سارا تبدیل ہو گیا لہذا جمہور کی رائے تو وہی عطاب والی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے وہ سمجھ رہے تو سمجھ لیں لیکن میرے خیال میں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو الزام اس وقت کے موترزین لگا رہے تھے ہمیشہ کی طرح اللہ کریم نے اس الزام کا جواب دیا کہ نبی کے لائک شان یہ بات نہیں واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غلبے والا حکمتوں والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسا کم فیر یہ بھی ان کو کہا جا رہا ہے اطراض کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر پہلے سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا اللہ کی طرف سے ایک حکم لکھا نہ جا چکا ہوتا تو فیما اخذ تم عذاب و نعظیم تو جو اطراض تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس پر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کریم نے پہلے سے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر ایک تو اجتماعی عذاب نازل نہیں کرتا اور ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہم عذاب نازل نہیں ہوتا وہاں جہاں قریشنیوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے نبی تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے جہاں قریشنیوں نے یہ کہا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا وانتا فیہم آپ اس میں موجود ہوں تو عذاب تو یہ ہے وہی بات جو پہلے سے لکھی گئی تھی تو بہرحال یہ دونوں مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں یہ احتمال موجود ہے آپ جس کو درست سمجھتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن یہ جمہور کی رائے پہلے والی ہے اور بعض کی رائے یہ ہے اور میرا رجحان بھی بعد والی رائے کی طرف فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تَيِّبًا پس تم کھاؤ اس چیز سے جو تمہیں غنیمت حاصل ہوئی ہے حَلَالًا تَيِّبًا یہ غنیمت تمہارے لئے حلال بھی ہے تیب بھی تو پہلے مانے کی صورت میں اگر یہ فدیہ لیا ہے تو اللہ تعالی خود اس کو انڈورس کر رہا ہے کہ لے لیا ہے فدیہ تو یہ حلال اور طیب ہے دوسرے مانوں کی صورت میں بھی اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فدیہ لیا ہے حلال اور طیب ہے خون ریزی اس لیے نہیں کی کہ فدیہ آئے لیکن جو آیا ہے وہ حلال ہے یہ مقصد نہیں ہے معاشی یا مادی فوائد حاصل کرنا یہ مقصد جنگ کا نہیں ہوتا جنگ کا مقصد اِلَائِ کَلِمَتُ اللَّهِ ہوتا ہے لیکن اگر آ جائے ہاتھ میں تو وہ حلال ہے اللہ تعالی نے حلال کیا فَقُلُو بِمَّا غُنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا یہ حلال ہے طیب ہے اس میں سے کھاؤ وَاتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رو اِنَّ اللَّهِ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یَا اَيُوَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي عَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان قیدیوں کو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں فِي عَيْدِيكُمْ لِمَنْ فِي عَيْدِيكُمْ جو آپ کے ہاتھ میں ہیں من الاسراء قیدیوں میں سے آپ ان سے کہہ دیجئے اِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا اگر اللہ یہ جان لے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے يُعْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ تو تمہیں اللہ تعالی اس سے بہتر عطا کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یہ اصل میں جب فدیہ لے لیا گیا تو ان میں سے بہت سارے مسلمان بہت سارے قیدی ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہو گئے بعض نے کہا کہ ہم نے پہلے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی اس میں شامل تھے قیدیوں بیس عقیہ سونہ انہوں نے دیا تھا اپنا فدیہ بیس عقیہ سونہ انہوں نے فدیہ دیا تھا اور اپنی رہائی لی تھی اور جن لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں تو ہم کیوں فدیہ دیں تو ان کو کہا جا رہا ہے اور روایات میں یہ آتا بھی ہے کہ حضرت عباس یا دیگر جو صحابہ ہیں یہ مجبوری کے تحت جن کے دل میں اسلام اور ایمان کی چنگاری اُبر چکی تھی وہ مجبوری کے تحت رشتہ داروں کی مجبوری یہ کس چکر میں آ تو گئے تھے لیکن وہ انہوں نے آ کے لڑائی میں اس طرح سے بھرپوری رشتہ نہیں لیا بہرحال وہ قیدی ہو گئے اور قیدی ہونے کے بعد اب ان کو جب فدیہ لیا جانے لگا تو انہوں نے کہا جیے ہم سے فدیہ کیوں لیتے ہو ہم تو مسلمان ہیں یہ وہ جو اعتراض تھا اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا یا ایوہل نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لمن فی عیدیکو من الاسرہ آپ کے پاس جو قیدی ہیں آپ کے ہاتھ میں ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو آپ فدیہ دے رہے ہیں نا دے دو اگر آپ کے دل میں واقعی ایمان ہے اگر اللہ نے آپ کے دل میں خیر جانی اگر آپ کے دل کے اندر خیر ہے اور اللہ کو معلوم ہے اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور اگر آپ کے دلوں میں خیر اگر آپ کے دلوں میں خیر موجود ہے اور اللہ نے یہ جان لی اللہ جان لے گا یوتکم خیر ممہ اخدہ منکم تو جو تمہیں دیا گیا جو تم جو تم سے لیا گیا ہے نا فدیہ اللہ اس سے کہیں بہتر تمہیں واپس عطا کرنے گا لہذا پریشانی کی کوئی بات آج تم جو فدیہ دے رہے ہو اس سے کئی گناہ ہو کے واپس تمہیں مل جائے گا اور اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے لہذا پریشانی کی یعنی اسلام لانے سے تو پچھلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں اسلام سے پہلے کے سارے گناہ اسلام بخش دیتا اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تشریف میں کہ مجھ سے بیس عقیہ سونا لیا گیا تھا اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہو اس کو بہتر کر کے لوٹا دے گا جو تم سے لیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے بیس غلام ہیں میرے پاس بیس غلام ہیں ہر ایک بیس عقیہ سونا سے زیادہ کما کے لاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر ہی اس قدر دیا ہے کہ وہ ایک سسٹم بنا دیا ہے اور خود سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ واپسی کا انتظام کر دیا وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اگر وہ بددیانتی کر رہے ہیں یہ اسلام کا نام لے کر یا کسی بھی طرح وہ دھوکہ کر رہے ہیں فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْرِ تو وہ اس سے پہلے شرک میں مبتلا ہو کے اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے مشرک تھے نا تو مشرکین مکہ میں سے تھے تو اللہ کے ساتھ سب سے بڑی خیانت تو یہی ہے کہ آپ شرک میں مبتلا ہو جائے فَقَدْ خَانُ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اسلام کا نام لے کر آپ کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ کے ساتھ بددیانتی کر چکے ہیں شرک کا ارتکاب کر کے اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا فامکانا اللہ نے قابو میں کر دیا منہم ان میں سے یعنی تمہارے قابو میں دے دیا واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور حکمتوں والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا اب یہ ہاں سے اہل ایمان کو اور مجاہدین کو بشارتیں دی گئی ہیں یہ آیت نمبر بہتر سے پچھتر تک یہ ساری بشارتیں ہیں سبحان اللہ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں وَحَاجَرُوا اور جنہوں نے حجرت کی ہے وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِلَىٰ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہے یہ صحابہ اکرام کی پہلی قسم ہے جو محاجرین کہلاتی ہے جنہوں نے حجرت بھی کی اور اپنا مال بھی لگایا اپنی جانیں بھی لگائیں اللہ کے رستے میں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آو جنہوں نے محاجرین کو جگہ دی پناہ دی ان کو وَنَصَرُوا اور ان کی مدد کی یہ جو دوسری یہ دوسری کٹیگری ہے صحابہ اکرام کی یہ کون ہے یہ انسار ہے فدینے والے جنہوں نے ان کو جگہ دی اور جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی اُلَائِكَ بَعْدُهُمْ اُولِيَا وَبَعْدُ یہ سارے ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں وَالَّذِينَ یعنی ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں ایک دوسرے کے رازدان بھی ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا یہ اہلِ ایمان کی ایک تیسری قسم ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يُحَاجِرُوا لیکن ہجرت نہیں کی یعنی مکہ میں رہ گئے یا ادھر ادھر کہیں دیگر علاقوں کے اندر تھے اور سب کو حکم دیا گیا تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ایمان ٹھیک تھا ایمان کے حوالے سے کوئی خرابی نہیں تھی ایمان پورا تھا ہجرت نہیں کی انہوں نے فرمایا فرمایا مَا لَكُم مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِن تمہارا ان کی دوستی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یعنی وہ تمہارے دوست نہیں ان کی اگر دوستی ہوتی تو وہ ہجرت کرتے ہیں فرمایا مَا لَكُم مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَئِن تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں ہے یعنی کوئی دوست دوست تمہارے نہیں ہو سکتے وہ حَتَّى يُحَاجِرُوا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ایمان ٹھیک ہے ان کا لیکن ہجرت میعار بنا دیا گیا کہ جب تک یہ ہجرت نہ کریں تم ان کے ولی ان کے دوست نہیں ہو نہ وہ تمہارے دوست ہیں وہ اسی وقت دوست ہو سکتے ہیں جب وہ ہجرت کریں البتہ چونکہ وہ اہلِ ایمان ہے ایک قانون میں ترمیم اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور ایک استثناء فرمایا وَإِنِسْتَنْ سَرُوكُمْ فِدِّين اگر کبھی وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں بیٹھے کسی اور گاؤں میں ہیں کسی اور علاقے میں ہیں اور ہجرت نہیں کی لہٰذا دوست تو نہیں ہو سکتے تمہارے اور دوستی کا وہ تعلق جو مہاجرین اور انسار کا ڈیویلپ ہوا ہے وہ تعلق تو ان کے ساتھ ڈیویلپ نہیں ہو سکتا